اسلام علیکم جی میں سجاد ددرا آج تو انہوں الہاج سلطان رائی صاحب دے بارے او کہانی سنان جا رہے ہیں کہ جیڑی شینت اسی پہلے میرا خیال ہے کہ نہیں سنی ہوئے گی انیس سو چھانوے نو نو جنوری انیس سو چھانوے نو سویلے جڑے ہیں سرگی ویلے سلطان رائی صاحب دا قتل ہوئے ایسی شہر کجران والے لیکن اس تو پہلے او جیڑی رات لنگی آٹھ جنوری انیس سو چھانوے دی او اس دین سارے تے او اس رات کی سارے معاملات بڑھیں او ساری گالباد او اس دین تے رات دی بلکہ شام تو لکے رات تھی کر انہ دے قتل تھی کر او کی کی سارے معاملات بڑھیں او تو انہوں میں تا سن جا رہے ہیں جڑے خود رائی صاحب دے نال ایک بندہ سی انہیں سارے سنائے جڑا انہوں نے نال بھی ڈرائیونگ بھی ڈرائیور بھی سی انہوں نے سیکٹری بھی سی انہوں نے ایکٹر بھی سی سلطان رائی صاحب نے انہوں نے کئی مری حاجتے بھی نال کھڑیا بلکہ ہر چنگیں کاموے چونہ دے نال او پیش پیش ہوں دے سا اوہے ساری کہانی سنا رہے ہیں جڑی تو اڈیتا کسی پہلی دفعہ پوچھا رہے ہیں جی تو اسی جان کے یقین کرو تو اڈیتا ہوتے اوڑ جانگے یار کہ ایسرا ہویا ایسی اوسرا بہت ایک افسردہ ایک کہانی ہے لہو پھر کہانی والا واد نہیں ہے تو اس بندے دی گالبہ ساری طور میں جڑی نے سنا ناما تے اس تو پہلے گزارت سے جے چینل تے نمیں آگے ہو تے محبتہ نہ رہا سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اپنے ایسی چینل تے جیڑے جنہیں ساٹھے لیجنڈری فنکار ہوئے ہیں انہوں اسی خراج تحسین بھی پیش کر دے رہی ہیں جنہ نے بہت اچھا اچھا کام کیتے ہیں جنہ نے اچھا نہیں کیتا انہوں اسی جیڑے گالبہ کرنے تو بعد انہوں اسے دعا بھی کر دیئے کہ مالک انہوں نے اپنے رہمتہ کرے کہ سب انہوں چنگا سونا ستھرا کام کرنے تفعیق دے کے تاکہ تاکہ انہوں نے مرن تو بعد لوکی انہوں نے چنگے لفظان یاد کرنے جنہیں اسی علحاج سلطان رئی صاحب انہوں نے اپنے سونے لفظان یاد کر کے انہوں نے خراج تحسین پیش کری دے اٹریبیوٹ پیش کر دے رہی دے لاؤ پھر ویڈیو والوادنے آجے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 8 جنوری 1996 دہ دہاڑ سی سوڑیوں تے شہر اسلام آباد سی جتھوں اسی روٹی شوٹی کھا دی روٹی کھا دی آلو مٹرانہ روٹی تو ویلیا ہو کے تے اسی جڑانہ اسلام آبادو لاؤرن نکل پہیاں اسی گڑی ہے کلائی ہے تے براستہ کجران والے والوں دے اسی لاؤرہ پڑھنا سی ایک گلبہ سنا رہی نے حاجی احسن صاحب جڑے کہ رائی صاحب دے نال صاحب ڈرائیونگ بھی کر دے صاحب پھر انہا دے سیکٹیوی صاحب انہا دی گلبہ تے وہ خود ہے پوری کھانی انہا نے خود سنائی حاجی احسن صاحب داست دینے کہ روات تو جدو اسی نکلے آنا تے نیرہ تے نیرہ تے نیرہ تے صاحب انہا اسلام آبادو اسی گڑی ہی کیو دے نیرہ پینڈ لاغ پیاسی لیکن جدو روات تو اسی نکلے آنا تے پھر نیرہ کافی ہو گیا کہ اشادیاں بانگا صاحب انہا ملن لاغ پیئے ہوتے اتھے ایک جگہ تے ہائی صاحب انہا یار گڑی کھلا آرکتے نماز پڑھ لی چلو جی رستے تے اسی گڑی کھلا رہی ہے تے اسی نماز پڑھی ہے باجمات نماز اللہ سلطان رائی صاحب نے پڑھی میں بھی پڑھی ہے نماز پڑھن تو بات اسی گڑی وے چاہ بیٹھے ہیں تے گڑی دی لوگ بال کے تے میں گڑی چلان لاغ پیئے ہیں تے ہائی صاحب انہا قرآن پاک دی تلاوت جڑی ہے نا وہ فرمان لاغ پیئے ہیں پھر کچھ چیر جڑا لنگے ہیں نا تے کچھ سفر ایسی کیتا تے ہائی صاحب جڑے نا میں نو کہیں دنے یار کہ توں ہونے ادھر ہو تے میں گڑی چلانا تے توں کڑھی رہنا اپنا اٹھاؤں کاشاؤں کا لاغ پیئے ہیں چلو جی کہیں دنے میں تو جیسی اٹھتے ہو گیا تے میں جڑی رہنا وہ کڑھی آکتتی کر لیے ساؤں گیا میں چلو کڑھی کو ستا ہوں تے مڑ کے میں پھر میں نو جاگا آگئی ہے تے پھر میں ہائی صاحب نا پھر گلان باتا ہسی کرنے لاغ پیئے ہیں ایسے طرح جی سفر جڑے نا گزردہ جا رہے ہیں لنگ دا ٹپدہ جا رہے ہیں تے رات موصل میں چاہونا مجبوری سی ہونا دی خود داس دینے ہا جی حسن صاحب کہ سلطان رائی صاحب نے جیب دیتی سی ڈیریکٹر حسن اسکرین کہ انہا دی فلم دی شوٹ چال رہی سی سٹوڈیو سیٹ لگا سی دو جی دار فلم کہ اگلے دن شوٹنگ میں جی حصہ لے نا سی لہٰذا انہاں گا ایسی زبان دیتی ہے تے ایسی تے اپنڈ ہے یہ سواستے رات نو سفر کرنا مجبوری سی پر کی پتا سی سلطان رائی صاحب نو کے انہا دا یہ آخری سفر ہے یہ تے ربی پیت جان دا نا سارے سلطان رائی صاحب ڈرائیونگ سیڈ تے بیٹھے نے ہا جی ایسی جڈے نے نالدی سیڈ تے نے تے رائی صاحب پوچھ دے نے ایسی نو کے یار ایسی نو جڈیاں میریاں تلاوتے قرآن پاک والی جڈیاں کیس ٹن انہاں تا کی بنیاں کدو ریلیز کرنی ہے رمضان شریف تے شروع ہونے والا ہے ایسن صاحب کہنے دنے کہ رائی صاحب تو اسی بے فکر ہو جو ہو جنگی ہے انشاءاللہ بھوجل ایسی رمضان دے سٹارٹ ویچ جڈیاں نے ریلیز ہو جنگی ہے جب آزان ہو آپ اگر فارغ ہو آپ کا فرض ہے کہ اس آزان کی طرف جائے اور جو نہیں جاتا وہ پکڑ میں ہے اس کے گلے میں سمجھ لے کے ساپ اصل وچھا ہے صاحب جڈے ہیں نا یہ دین والے پاسے بہت زیادہ ہیں نا دارو جان سی میں پہلے کہیں مریا کہ کامو دی پاو میں فلم دستی کر دے سی فلم اجی کر دے سی لیکن انہوں نے ماننے نا اصل دین والے پاسے سی قرآن پاک اپنی آواز بے چونہ نے ریکارڈ کی تھی تلاوت قرآن پاک جڑیوں نے ریلیز کرنی سی یہ گلہ کر دے ہیں ہاں جی حسن کہیں دے ہیں کہ میں نو نہیں در رہوں اللہ بی تو میں فیج رہنا سو گیا ہائی صاحب گڑی چلا آ رہے نے چلا آ دے ہیں چلا آ دے ہیں ہاں جی اپنا کجران والے لوگیاں والے پہنچ گئے ہیں یا قدام اتھے جی رہنا تماک آ ہو گیا گڑی تو میں آج رہنا سرا کر کے اٹھے ہیں میں کہا ہائی صاحب ٹیار گیا ہائی صاحب ہی کہیں دے ہیں انہوں نے ایسا سے رہلا ہے چلو جی ایسی باہر نکلیں ہیں دیکھیا تھے وہ واقعی رہت ہے آ رہے نا ہو پھوس ہو گیا اپنا کب آ جگیا ایسی ہوتا ہائی صاحب جڑے نے وہ سڑک والے پاس سے کھلو گئے نے تو میں گڑی دے ہیں حاجی حسن کہیں دے ہیں کہ میں گڑی دے تھلے وار گیا میری لتاں والے پاسے حاجی سلطان رہی صاحب جڑے نے کھلو تے ہیں تاکہ کوئی گڑی جڑی نے اتون ہی نہ کی تے لانگ جوے تو میں جا رہے جا کے لانواز دے ہیں تو گڑی دے تھلے وار گیا جنوری دی تو انہوں نے بدا رہا تھے تو کنیاں تھنڈیاں رہتاں تھے توندو والی رات سی ہے حاجی حسن کہیں دے ہیں فول توندو پیس ہی ہو دے فول تھنڈی رات انہی دے ہیں میں جا کے لانواز دے ہیں تو ایک ہور تماکہ ہویا ہے میں سو جگلہ بھی دوسرا ٹیر بھی گیا فٹا فٹا میں باہر نکلیاں تے ویک کے میرے تور پور پاؤں گئے صدی دا وڈا جڈانا حادثہ پیش آگیا الحاج سلطان رائی صاحب نو گوڑی لگ گئی یہ ساری گالبات جدوں سنا رہے ہیں اپنا حاجی حسن اسسسٹن ڈیریکٹر ساجد رائی نو ساجد رائی صاحب ہی رہنے ہو سلطان رائی صاحب دے دیوانے نو انہ دا ایک دل جڑا روپ ہے تو انہاں کیا انہاں کی سوال کر دیتے کہ حاجی صاحب تو انہوں کی ضرورت سی کہ توسی سلامباد دو رات نو نکلے پھر تو انہوں کی ضرورت سی کہ توسی گجران والا بائی پاس نو بڑے پھر جے گڑی پینچر ہو گئی سی توسی سامنے پاس بان کنڈا سی اوٹھے تو رجاندے کی ضرورت سی کہ توسی سردیاں دی آس ویران تے سنسان جگہ دے اوٹھے جتے انہی طوند پہ یہ توسی اتھے کھل ہو گئے دا گڑی دے اپے ٹیار بدلن لگتے آج یاسنگند نے ساجد رائی باشا اوٹھے کڑی گل پہ کار دے یار ایک ساڑنا کو پہلی وری ایسنا سی رات نو ایسنا رکے ہیں تے گڑی دا ٹیار پینچر ہو گئے اس تو بھی خطرناک جڑے نو واقعات ساڑی نو زندگی جو ہوئے نو رائی صاحب نو تے میرے نو جس طرح کے ہی دے شہر چانگتوں اسی نکلے ہیں اسی جانا سی ولیاں دے شہر ملتان اسی اوڈنو گڑی ہے کلے رات دا سامنے تے پودیاں تھنڈیاں سرد راتنا تے ایسے ترہی تون دا پہی سی کہ ساڑی کار جڑی نو پینچر ہو گئی تے ہاں سلطان رائی صاحب کہان لگے کہ یار ایسنا کوئی ٹیاران دی کوئی دکان لاب تے تم پتا کر تے میں جڑی نو خود کار ریڈ کے نو تیرے مگر مگر جڑا لائی ہو نا لیکن توں ایجڑی مین سڑکی نو اے نی چھڑنی چلو جی حاجی ایسن کہنے کہ میں جڑی نو بیندہ رہے ہیں میں نے کوئی جڑی نو لاکھ رہے تھا کہ کوئی ہٹی نہیں لبھی میں پھر ایک ٹراک والی نو ہاتھ دیتا ٹراک تے بیہ گیا بیہ گیا تے ایسی تقریباً کو دس کلومیٹر کے اندھ نے سفر کیتا ان تُسی ویکھو تُسی کہ او درویش بندہ ہے ایسی کہ نہیں ہے ایک پاسے حاجی صاحب نے وقت تا سپر سٹار ہی رو ہے دوسرے پاسے انہوں نے ملازم ہے ملازم نو انہوں نے سوکھے کامتے پیج دیتا تے خود جڑی نو گڑی نو تکالا آکے آپ جڑی نو لے کے جا رہے ہیں حالان چندے ایس مسئیبت ویچہ اپنے ملازم نو پاس سکتے جی ترخواہ دیندے سارا کوئی دیندے سے یہ جائز ویس آئے 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 نہیں نا سمجھے تُسی رائی سال انہوں نے کہا نہیں یار ای ملازم نو یار مسئیبت ویچ پانا دکان لبی کے بعد ٹی ٹنگے نے تے ہے وہ لکڑی دا دروازہ جا لگ گیا ہے تے ہمیں جی میں وہ سڑکاں دے عام تو سنسان جگہ آتے نہیں کسے نے ہم موٹ سنگلان دے پینچر لانوارے ہیں کوئی سرکیاں سرکیاں پا کے جگہ بنائی ہونڈی ایس رہاں سے کچھا جا ایک مکان تے حاجی سلطان رہی صاحب دس کلومیٹر دا گڑی یہ نے خود ریڑ کے او تھے لے کے آئے ایس چانگتوں گاڑ موڑنوں جاندہ مزفرگار روڑ سی جی دے تے احمد پور سیال توں لنگ کے ہیڈ محمد والا توں گزر کے نا تے اگلے پاسے ملتان والے پاسے نو موڑی دا سی اے او سے روڑ دے تے سارا واقعہ بیتیا تے بیلیو ایک دین دا ٹیم نہیں سی رات ڈیڑھ وجہ دا ٹیم سی تے سردی دیا راتا فل تون دا پہی ہے کہ الہاج سلطان رہی صاحب دس کلومیٹر تا گڑی خود ریڈ کے چلا کے نہیں تکالا آکے لے کے جان دینے تے جیڑا ملازم ہے جیڑا ڈرائیور ہے انہوں کے گڑی تے پہی دیتا ہے صدقے جامارائیہ تے رہے تھے خاجی حسن داست دینے کہ میں وہ بھوہ کھڑکایا کنڈی میں کھڑکائی لیکن رات ڈیڑھ وجہ دا ٹیم سے کنے نکلنے سی خیر کوئی نہیں آواز کوئی نہیں آئی پھر میں زور زور نہ کھڑکایا دکان والے بند نے اندروں ہی جناب بہلی ہواہی سوڑ کے ہی نا دو چار پھکڑا جیڑی انہوں سوڑ دیتی ہیں میں پھر کھڑکایا میں کیا بار سلطان رہی آیا ہے اداکار سلطان رہی آیا ہے جدو انہی گالوں سننی ہوئے اس بندے دی تے او جناب بہلی پجدہ فٹا فٹی آب ہوا کھولیا کھول کے بھوا تے کہیں دا کتھے میرا رہی کتھے میرا سلطان رہی انہی لوگ کی محبت کار دے سی سلطان رہی میں انہوں نے آکھیا کہ رائی صاحب پیچھے آ رہے ہیں گھڑی ساڑی پینچر ہو گئی ہے تے انہوں پینچر لانا انہوں نے کہا جی بسم اللہ ضرور ہے چلو جی ہو تھے انہوں نے منجی منجی میرے واسطے ڈائی تو صاف سو کی تھا کہ چلو رائی صاحب آنے کے تے بین گئے تھے انہی دین سلطان رہی صاحب ہی گھڑی ہے وہ تھے ہک کہتے ہوئی لائے لیا آگے نا تو بڑیوں نے محبت کی تھی اس بندے نے حاجی حسن داس دینے کہ اس بندے نے رائی صاحب نے بڑیوں محبت کی تھی ایسرہ اسی کہ جی میں انہوں نے ایک چاہ چڑ گیا سی اس بندے نے پینچر لانا حاجی صاحب پیسے دین لگے انہوں نے کہا پیسے نہیں رائی صاحب پیسے نہیں لینے میں بڑی کوشش کی تھی ہے حاج سلطان رہی صاحب نے لیکن اس بندے نے پیسے نہیں لیں انہوں نے کہا تُسی میل پی ہو ساڑی واس تے درشن پا لے دیں ایسی اے ہوئی بڑی گال لیں اے ویکھو تُسی عوام دا کنہ انہوں نے پیار ہوندہ سی پتہ سلطان رہی صاحب نے اتھے حاجی حسن کی یا کیا جنہوں نے بندہ پیسے نہیں سی نہ لے رہے ہیں تو انہوں نے آکے حاجی حسن ویکھ لیں سلطان رہی نے زندگی چاہے اے ہو کچھ کمائی ہے اے ہوئی میری کمائی ہے کہ لوگ کی میں نے انہوں پیار کر دیں تو وہاں جیب ہے اگر سناندیاں یقین کرو میرے لوگ کنڈے کھلو گے اللہ پاک انہوں نے درجات بلاندہ فرمائے پھر جتو ترن لگے نے رائی صاحب تو اس بند نے پاچھ جکے رائی صاحب نے جفہ پا لیا جفہ پا لیا محبت ہوں دیوے خود اسے اپنے محبوب جڑا فنکار ہے لوگ کی کنہ انہوں نے عشق کار دے سن یہ رات دا تین واجگے سن کے جدوں اتھوں پھر نکل کے تے ملتان والے پاس انہوں پھر گئے ہیں یعنی کہ راتانوں ایسنا سفرکار دے رہے مجبوری ہیں ہوں دیاں سی کدھی کسے شیئر شوٹیں گے کدھی کسے کدھی کسے پھر دین ویچ کو ایک شوٹیں گے ہوں دینے سی پتہ نہیں دینے چکے کیونکہ یہ جڑے بندے دیاں سال ویچ چھتی فلمہ لگن تو اسی آپ صاحب لالو کے دسان دن آباد نمی فلم ہونی ہوئے پھر کس طرح انہوں ایسے طرح سفر تے کرنے پہ ان دینے پھر تے نو جنوری انیس سو چھانوے دیا اے ہوئی سرگیدہ ویلہ سی کہ جدوں ساڑا محبوب فنکار الہاج سلطان رئی صاحب اپنے سب کروڑا چاند والے انہوں گم زدہ کر کے تے رب سونے کو لطور گے اللہ پاہ انہوں پیارے ہوگے آج بھی جدوں گجران والے جائیے نا تے یقین کرو سوچ کے نا ویہ کے ایک سوچ آجان دے یہ کیا گجران والے دی ترتی ان ساڑے محبوب فنکار دا لو پیتا سی اللہ پاک جی سلطان رئی صاحب دے درجات کروڑا درجات بلاند فرمایے تے کروڑ کروڑ انہوں نے جنت الفردہ سے سونا کا رطا فرمایے تے اللہ پاک سب تے اپنیاں میربانیاں کرے دیو جاستہ سونے ہو کسے ہور ویڈیو دن آلت وارڈی سیوا چاہاں گے اپنا بہت سارا خیار رکھو اللہ بے لے